بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور ہم کونک سیکشنز میں تھیورمز آن سرکل دیکھ رہے ہیں چار تھیورمز ہم سرکل پر دیکھ چکے ہیں اب ہم نیکسٹ تھیورم کی طرف آئیں گے تھیورم نمبر ہے 5 تھیورم 5 میں کی سٹیٹمنٹ کیا ہے سب سے پہلے میں سٹیٹمنٹ یہاں پر لکھتا ہوں کانگرینٹ کارز آف آ سرکل کانگرینٹ کارز آف آ سرکل آر ایکوی ڈسٹنٹ اور ایکوی ڈسٹنٹ فروم دی سینٹر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم یعنی کے فگر سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یعنی کے ہماری سٹیٹمنٹ میں کیا کہا گیا ہے ٹھیک ہے میں ایک سرکل دراؤ کرتا ہوں سب سے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے ٹھیک ہے اور سرکل کے اوپر دو کانگرینٹ کارز ہم نے بنانا ہے پہلے ٹھیک ہے کانگرینٹ کارز کیا ہوتا ہے جن کی لیندھ آپس میں ایکل ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سینٹر آف دی سرکل ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ جو ہے سینٹر آف دی سرکل ہے اس کے بعد ہم کارز بناتے ہیں اسپوس میں کہتا ہوں یہ ایک کارڈ ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ کارڈ یہاں پر کہیں پہ ہوگا اور اس طرح سے ہوگا کہ یہ دونوں کارینٹ مطلب کہ دونوں کی لیندھ آپس میں ایکل ہوگی اگر میں ایک اور کارڈ بناتا ہوں یہاں پر کر کے اس طرح سے اب یہ آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں فیزیکل بھی کہ یہ کارڈ جو ہے اس کارڈ سے اس کی لیندھ زیادہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو لیندھ جب آپس میں ایکل ہوگی تو شیپ جو ہے وہ اس طرح سے بنائیں گی ٹھیک ہے یہ والا کارڈ نہیں ہو سکتا آپس میں ایکل تو یہ دو کارڈ ایسے ہیں جن کی لیندھ آپس میں ایکل ہے تو ہمیں کیا پروف کرنا ہے پروف یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں کارڈ جو ہیں ان کا اگر سینٹر سے ڈسٹنس کیا جائے تو وہ ایکل بنتا ہے مطلب یہاں سے میں اس کارڈ تک کا ڈسٹنس کیلکلیٹ کروں اور یہاں سینٹر پوائنٹ سے اس کارڈ تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ کلکلیٹ کروں تو یہ دونوں کی ویلیو ایکل آنی چاہیے یہ ہم نے یہاں پر پروف کرنا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں اس کو ب�دیں لے نقل کی اس کو اور پاک پاک ایک پاک ایک بیا جائے جتا ہوں اس کو اس کو بے پاک ایک بیا جائے جیسے سے بے دیی پاک پاک ایک بیا جائے جائے جو لیکن ہاں د broken ویلیو اس کو کوشتمند حد seven کے لelier بدم Brilliant سو ہمیں کوشتمند ح لیلاتے تو ہم جائے جائے Z ten- ah and a2 ti liق Galile ر hoch ζmierati x și ci between x2 and y2 rechts اسی طرح سے سی پوائنٹ کے بھی کوارڈنیٹس آپ لے لیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ x3 اور y3 ہیں اس کے کوارڈنیٹس اسی طرح سے d پوائنٹ اس کے کوارڈنیٹس ہیں x4 اور y4 یہ ہمارے بس چار پوائنٹس ہیں انڈ پوائنٹس آف تھی کوارڈز ہیں ہمارے اور اگر آپ فگر سے آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا یہ والا کوارڈ اس سے لیندھ میں تھوڑا سا زیادہ لگ رہے ہیں اس طرح سے ہم بالکل ایکوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا کوارڈ میں بناتا ہوں جو دیکھنے میں بھی اس کوارڈ کے ایکوال نظر ہے تو اس طرح سے یہ کوارڈ جو ہے تقریبا تقریبا اس طرح سے بنے گا بلکہ اس کو ہم تھوڑا مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے یہ کوارڈ بنے گا ٹھیک ہے اب یہ دونوں کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیندھ جو ہے ان دونوں کوارڈ کی سیم ہے ٹھیک ہے تو ڈی پوائنٹ پھر یہ ہوگا یہاں پر لائک کرے گا اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ پوائنٹ جو ہے یہ ڈی پوائنٹ ہے جس کے کوارڈنیٹس ہم نے لئے تھے ایکس فور اور وائ فور ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں کہ اب ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے ان کا ڈسٹنس سینٹر پوائنٹ سے سینٹر پوائنٹ کو ہم اوک کنسیڈ کر لیتے ہیں اس کا نام اور کوارڈنیٹس ہم کہہ دیتے ہیں یہ اوریجن پر لائک کر رہا ہے اور اس کے کوارڈنیٹس کیا ہے تو اس کا ڈسٹنس ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اب ڈسٹنس ہمیشہ پرپینڈکلر ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں سے میں سینٹر سے اس لائن کے اوپر پرپینڈکلر ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ پرپینڈکلر ڈسٹنس اس کے اوپر بن جاتا ہے اسی طرح سے اس لائن کے اوپر جب میں ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ پرپینڈکلر ڈسٹنس اس طرح سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بلکہ تھوڑا سا اس کو ہم میڈ میں لے جاتے ہیں یہاں پر اس طرح سے بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پرپینڈکلر ڈسٹنس ہیں او سے ایک اے بی کارڈ کے اوپر اور او پوائنٹ سینٹر پوائنٹ سے سی دی کارڈ کے اوپر پرپینڈکلر ڈسٹنس بن جاتے ہیں اب ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ او سے لے کر اس کارڈ تک اور او سے لے کر اس کارڈ تک ڈسٹنس جو آپس میں ڈسٹنس تو اب یہاں پر یہ جو پرپینڈکلر ڈسٹنس جو ہے لائنز جو ہیں یہ جس جس پوائنٹ پر اس کارڈ کو انٹرسیکٹ کریں ان کا نام بھی ہم رکھ لیتے ہیں یہ ام پوائنٹ ہو جائے گا اور اس کا نام میں ان رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے انٹرسیکشن پوائنٹ اس کے نام بھی رکھتی ہے اب جس طرح سے تھیورم نمبر ٹو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر سینٹر پوائنٹ سے کسی کارڈ کے اوپر بھی پرپینڈکلر ڈراؤ کیا جائے تو وہ ہمیشہ اس کے میڈ پوائنٹ پر جا کر اس کو اس کارڈ کو میٹ کرتا ہے یعنی کہ کارڈ کے میڈ پوائنٹ پر جا کر اس کو میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ ام جو ہے وہ اے بی کارڈ کا میڈ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے م کے کوارڈنیٹ جو ہیں وہ کیا ہوں گے x1 plus x2 divided by 2 اور y1 plus y2 divided by 2 اسی طرح سے n جو ہے یہ میڈ پوائنٹ ہے سی ڈی کا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ x3 plus x4 divided by 2 اور چلے ہم اس کو کوما سے سپرٹ کرتے ہیں اور y3 plus y4 divided by 2 ٹھیک ہے یہ میڈ پوائنٹ سی ڈی کا ہو گیا تو یہ ہم نے اس کے کوارڈنیٹس لکھ دیئے theorem number 2 سے ہم نے اس کو یعنی کہ یہ use کیا اس کو اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ distances calculate کرتے ہیں ہمیں تو calculate کرنا ہے om اور on اور اس کو آپس میں equal جو ہے prove کرنا ہے تو کیوں نہ ہم om جو ہے وہ find out کریں ٹھیک ہے om کس کے equal آئے گا om distance om distance جو ہے equal آئے گا o کے کوارڈنیٹس بھی ہمیں پتے ہیں 0,0 اور m کے کوارڈنیٹس بھی ہمیں پتے ہیں تو ہم اس کا distance formula use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے y1 plus y2 divided by 2 minus 0 یعنی کہ y کوارڈنیٹس کا difference ٹھیک ہے یا پھر آپ پہلے x کوارڈنیٹس کا difference بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سکر plus x کوارڈنیٹس کا difference ٹھیک ہے x کوارڈنیٹس کیا ہیں x1 plus x2 x1 plus x2 divided by 2 minus 0 یہ x کوارڈنیٹس کا difference اور اس کا سکر اس کے اوپر whole سکر روٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس سکر روٹ کو ختم کر دیتا ہوں دونوں سائٹ پہ سکر لینے سے تو یہ سکر روٹ یہ ختم ہو جائے گا اور left سائٹ پہ om کا سکر بن جائے گا ٹھیک ہے تو om سکر جو ہے اس کی اقل آ چکا ہے اگر ہم اس کو solve کریں مطلب سکر لے لیں تو ہمارے پاس کیا terms بن جاتی ہیں یہ بن جاتی ہے y1 سکر plus y2 سکر plus x1 سکر plus x2 سکر plus 2 x1 x2 اس کے علاوہ plus 2 y1 y2 یہ ہمارے پاس اس کو اوپن کرنے سے یعنی بریکٹس اوپن کرنے سے یہ ہمارے پاس term آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو om سکر جو ہے equal آ چکا ہے اس کو ہم مزید solve کر سکتے ہیں مزید کس طرح سے میں solve کروں گا کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ یعنی ون والے کوارڈنیٹس میں پہلے لکھ دیتا ہوں کہ یہ x1 کو میں پہلے اٹھا لیتا ہوں x1 کا سکر plus اس طرح سے y1 کا سکر بھی پہلے اٹھا لیتا ہوں بریکٹ میں رکھ لیتا ہوں اور x2 اور y2 کو بھی علیدہ سے بریکٹ میں رکھ لیتا ہوں plus x2 کا سکر plus y2 کا سکر ٹھیک ہے یہ بھی بریکٹ میں علیدہ سے میں رکھ لیتا ہوں اور plus 2 x1 x2 ٹھیک ہے 2 x1 x2 اور plus 2 y1 y2 اور ڈیوائیڈ بائی whole ڈیوائیڈ بائی 4 تو یہ om کا سکر آجاتا ہے اس کے equal اس کو آگے بھی ہم مزید solve کرنا چاہے اچھا میں نے ایسا کیوں کیا اس کو میں علیدہ سے بریکٹ میں کیوں لکھا کیونکہ ہم نے پچھلے theorem میں بھی یہ دیکھا تھا میں color different کر لیتا ہوں تاکہ یہ رفت Hier까 کہ x1 y1 کس کے coörدنیٹس ہیں a point کے coörدنیٹس ہیں اور a point یہاں پر ہے circle کے اوپر لائے کر رہا ہے جب a point circle کے اوپر لائے کر رہا ہے تو a point کو ہم جب circle کی equation میں put کریں گے circle کی equation کیا ہے اس circle کی equation جو کہ اس کے اوپر لائے کر رہا ہے origin کے اوپر اس کی equation ہوتی ہے x2 plus y a2 plus a3 اب اس میں a point ہم put کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا بنتا ہے x1 square plus y1 square is equal to a square بن جاتا ہے مطلب کہ آپ کے پاس یہ جو term ہے x1 square plus y1 square اس کے جگہ آپ a square use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ b point بھی جو ہے وہ circle کی boundary کو پر لائے کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی circle کی equation میں put کرتے ہیں تو یہ بن جگہ x2 square plus y2 square is equal to a square ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر put کر کے اس کو اس کو replace کر دیتے ہیں مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ om distance کا square is equal to a square plus a square یہ بھی a square کے equal ہے یہ بھی a square کے equal ہے اور plus 2 x1 x2 plus 2 y1 y2 divided by 4 ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کو مزید solve کرتے ہیں کہ یہ 2 a square بن جائے گا 2 a square plus 2 x1 x2 plus 2 y1 y2 divided by 4 اور اس کو آپ solve کریں گے 2 common اوپر سے لے لیں گے ٹھیک ہے تو denominator میں جو 4 ہے اس سے وہ یعنی کہ 2 کے ساتھ cancel out ہو جائے گا تو یہ یہاں پر 2 بچے گا تو om کا square جو ہے وہ اس کے equal آ چکا ہے a square plus x1 x2 plus y1 y2 divided by 2 اسی طرح سے بالکل آپ on distance بھی calculate کریں گے ٹھیک ہے تو وہ equal آئے گا میں یہاں پر directly لکھ دیتا ہوں کیونکہ same method ہے distance formula یہ آپ نے use کرنا ہے تو om square کا جو distance ہوگا وہ equal آ جائے گا a square plus x3 x4 یہاں پر 3 آتا ہے یہ بن جاتا ہے x3 x4 plus y3 y4 divided by 2 ٹھیک ہے تو یہ on جو ہے وہ distance میں نے distance formula use کیا on کے درمیان find out کرنے کے لئے distance ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہم دوبارہ ہم statement کے اوپر آتے ہیں congruent chords of a circle یہ دونوں chords جو ہیں a b اور c d یہ congruent ہے مطلب کہ ان دونوں کا distance یعنی کہ ان دونوں کی length ہاپس میں equal ہے ٹھیک ہے تو دونوں کی length equal ہے مطلب کہ a b length جو ہے وہ equal ہے c d length کے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوگا اور اگر میں دونوں sides پہ square بھی لے لوں تب بھی یہ آپس میں equal لے رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ already equal ہیں تو یہ آپس میں equal رہیں گے تو مطلب کہ میں اس کا distance بھی calculate کر سکتا ہوں ٹھیک ہے a b a اور b کے coordinates کو use کر کے میں a b distance calculate کرتا ہوں left side پہ تو یہ بنے گا x2 minus x1 plus y2 minus y1 کا square ٹھیک ہے اسی طرح سے c d کا distance بھی calculate کر سکتے ہیں right side پہ x4 minus x3 کا square plus y4 minus y3 کا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ open کریں گے solve کریں گے تو end پہ آپ کے پاس جو solve کرنے کے بعد جو equation بنے گی x1 x2 plus y1 y2 is equal to y جائے گا x3 x4 plus y3 y4 کے اچھا میں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں equations میں مطلب یہ دونوں آپ 1 اور 2 اس کو اگر کہیں تو یہاں پر difference کیا آ رہا ہے x1 x2 ٹھیک ہے یہ 2 ہے اور x3 یہاں پر x4 ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں y1 y2 ہے اور یہاں پر y3 y4 ہے مطلب کہ آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں x1 x2 plus y1 y2 جو ہے وہ equal ہے x3 x4 plus y3 y4 کو تو میں یہاں سے کہیں پر بھی ان دونوں میں سرپورٹ کر سکتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں مطلب جب یہ دونوں terms آپس میں equal ہیں اس کو میں underline کر دیتا ہوں یہ terms ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ آپس میں equal ہیں تو مطلب کہ باقی پھر a square اس میں بھی موجود ہے اس میں بھی موجود ہے divided by 2 اس میں بھی موجود ہے اس میں بھی موجود ہے تو مطلب om کا square is equal to on کا square پھر یہاں پروو کر چکے ہیں اس کو آپ use کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ om m کا square is equal to on کا square یہاں پس میں equal ہے تو اگر آپ square بھی اٹھالیں تب بھی یہاں پس میں equal رہیں گے مطلب دونوں سائٹ پہ سکتے ہیں سکتے ہیں تو om is equal to on آ چکا ہے om is equal to on کیا ہے om آپ figure سے دیکھیں center سے لے کر cord تک کا distance ہے ٹھیک ہے first cord تک کا distance ہے اور on کیا ہے center سے لے کر second cord تک کا distance ہے تو یہی ہم نے یہاں پر پروو کرنا تھا کہ یہاں پس میں equal ہیں نیکسٹ تھیورم کی طرف چلتے ہیں اور نیکسٹ تھیورم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں پہلے لکھوں گا یہاں پر تھیورم کی سٹیٹمنٹ ہے طرف چلتے ہیں کوئی سٹیورم کی ان ایگل ان ایگل سمی سٹیکل اس ایگل اس ایگل اس ای ایگل اس ایہاں اس ای ایگل اس ای ایگل اس ایگل ٹھیک ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس ثیورم کی اس کو ہم گرافیکل پہلے دیکھیں گے ان کے اس کے ایگرام بناتا ہوں ایک سرکل ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے ایک اینگل لینا ہے اس کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے جو ہے سینٹر آف دی سرکل پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں کہ یہ سینٹر آف دی سرکل ہے اور ڈائمیٹر میں یہاں پر بناوں گا ڈائمیٹر کس طرح سے آئے گا کہ یہاں سے سینٹر میں سے لائن پاس کری ہوگی اور دونوں انڈ پوائنٹس جو لائن کے ہیں وہ باونڈری آف دی لائن پر لائے کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ڈائمیٹر میں نے بنا لیا اس کے ہم نام رکھ لیتے ہیں انڈ پوائنٹس کے یہ اے پوائنٹ ہے اس کے نام بی پوائنٹ رکھتے ہیں اور اس کے کوارڈنیٹس بھی ہم خود سے سپوس کر لیتے ہیں x1 اور y1 اس کے کوارڈنیٹس ہیں اور بی پوائنٹ کے کوارڈنیٹس x2 اور y2 ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آجوکے ہیں اور سینٹر جو ہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اب ہم نے angle لینا ہے کوئی بھی angle آپ یہاں پر لے لیں مدب جی اس point پر لے لیں اس point پر لے لیں کسی point پر لے لیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس point پر angle لے لیتا ہوں اس طرح سے یہ line اس point پر join کرتا ہوں اور diameter کے دوسرے end کو بھی اس point سے join کر لیتا ہوں اس point کا ہم یعنی کے coordinates رکھ لیتے ہیں p point ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں اور اس کے coordinates وہ ہم رکھ لیتے ہیں بلکہ اگر یہ آپ ڈیامیٹر لے رہے ہیں اور سرکل کو اوریجن پر لے رہے ہیں مطلب اوریجن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کوڈنیٹ 0,0 ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سائیڈ اگر x1 اور y1 ہے مطلب رائٹ سائیڈ پہ x1 اور y1 دونوں جو ہیں پوزٹیو ہوں گے تو لیٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں x1 اور y1 یہ پوائنٹ جو ہے وہ نیگٹیو ہوگا اس کو ہم مائنس x1 اور مائنس y1 کہہ دیتے ہیں کیونکہ دونوں آپس میں اپس ہیں تو ہم اس کو مائنس x1 اور y1 کہہ دیتے ہیں اے پوائنٹ سے ریلیٹ کر دیتے ہیں اس کے کوڈنیٹ اسی طرح سے پھر پی پوائنٹ کے کوڈنیٹس ہم x2 و y2 رکھ لیتے ہیں x2 اور y2 ٹھیک ہے تو اب یہ جو انگل بنتا ہے یہ ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ نائنٹی ڈگری کا انگل ہے آپ کسی بھی پوائنٹ پہ لے سکتے تھے میں نے یہاں پر پی پوائنٹ یہاں پہ لے لیا حکا ہے تو ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ یہ جو انگل بن رہا ہے یہ نائنٹی ڈگری کا انگل بن رہا ہے تو چلیں پروو کرنے پہ آتے ہیں اس کو تو اس کو م کس طرح سے پروو کر سکتے ہیں یہ نائنٹی ڈگری کا انگل بن رہا ہے مطلب کہ یہ لائن جو ہے بی بی لائن اور بی اے پی لائن یہ دونوں آپس میں پرپینڈگلر ہے تو پرپینڈگلر پروف کرنے کے لئے ہمیں سلوپ سے ہی ہوں گی تو سلوپ آف سلوپ آف اے پی لائن ہم پہلے فائن ڈریوٹ کر لیتے ہیں سلوپ آف اے پی ایز ایکوال ٹو یا آپ سلوپ کا فرمولا لگائیں گے ہمیں بائی ٹو مینس وائی ون اوور اے اور پی ٹھیک ہے وائی ٹو مینس وائی وان آور ایکس ٹو مینس ایکس وان اوور ایکس ٹو مینس ایکس وان یا پھر آپ اس کو وائی ون منس وائی ٹو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اس میں وہ نہیں ہے کہ کونسا پہلے پوائنٹ رکھنا ہے کونسا دوسرا رکھنا ہے تو وائی وان منس وائی ٹو کر لیں اور ایکس وان منس ایکس ٹو کر لیں اچھا یہ اس کو ہم اے پی کو یعنی کہ یہ جو ہے اس کو ہم اے من کہہ دیتے ہیں یہ اے من سلوپ ہے ٹھیک ہے نام رکھ لیتے ہیں سلوپ کا اسی طرح سے ہم بی پی لائن کی بھی سلوپ فائنڈ کرتے ہیں سلوپ آف سلوپ آف بی پی لائن جو ہے وہ ہم فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ بنتا ہے کیا ابھی اس کے کوارڈنیٹ پر ہمیں گی بن ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا وائی وان پلس وائی ٹو ڈیوائیڈ بائی ایکس وان پلس ایکس ٹو ٹھیک ہے تو اس کا نام آپ اس یعنی کہ لائن کا سلوپ ایم ٹو رکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کو میں کہتا ہوں اس ایکل ٹو کیا ہے یہ ایم ٹو ہے دونوں لائن کی جب ہمارے پر سلوپ آئے چکی ہیں تو ان دونوں کا پروڈکٹ اگر ایکل ٹو مائنس ون ہے تو یہ پرپینڈکول ہے مطلب کہ ہم نے ان دونوں کا پروڈکٹ اس ایکل ٹو مائنس ون جب پروو کر لیا تو یہ آپ اس میں پرپینڈکول ہوں گے اور یہ انگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری پروو ہو جائے گا تو اس کا پروڈکٹ لے لیتے ہیں ان دونوں لائن کی سلوپ کا ٹھیک ہے تو سلوپ کیا ایم ٹو ایم ٹو کس کے ہی کھول آئے گا ملٹیپائی کر کے دیکھ لیتے ہیں y1 – y2 divided by x1 – x2 into m2 کیا ہے y1 – y2 divided by x1 – x2 یہ دونوں سلوپ کا میں نے پروڈکٹ یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے تو اس کو آپ سمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں یہ بنجھے گا y1 – y2 divided by x1 – x2 x2 – x2 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا ہے کہ دونوں لائن کی سلوپ فائنڈ اوٹ کی ہے اور دونوں لائن کی سلوپ کا پروڈکٹ بھی ہم نے فائنڈ اوٹ کر لیا لیکن ابھی تک یہ –1 کی ایکول نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح سے –1 کی ایکول کریں گے ہم ایسا کرتے ہیں a اور p پوائنٹ ہمیں پتہ ہے کہ لائے کر رہے ہیں سرکل کی بانڈری کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ a پوائنٹ ہے اور یہ p پوائنٹ ہے دونوں پوائنٹ جہاں وہ سرکل کی بانڈری کے اوپر لائے کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اس سرکل کی ایکویشن میں پتہ کریں تو یہ سیٹسفائی کرنا چاہیے ان پوائنٹ کو ٹھیک ہے سرکل کی ایکویشن کو سیٹسفائی کرنا چاہیے تو ہم کہیں گے کہ x1 سکر پلس y1 سکر is equal to a سکر مطلب کہ a پوائنٹ a lies on circle ٹھیک ہے اگر a لائے کر رہے ہیں تو پھر یہ ایکویشن true ہونی چاہیے تو اسی طرح سے p پوائنٹ بھی لائے کر رہے ہیں p lies on circle ٹھیک ہے given circle تو پھر کیا ہونا چاہیے p پوائنٹ کے کوڈنیٹس جو ہیں وہ x2 سکر پلس y2 سکر یعنی کہ اس کے کوڈنیٹس بھی p پوائنٹ کے کوڈنیٹس بھی میں نے سرکل کی ایکویشن اپوٹ کر دیا اب ان دونوں ایکویشن سے ہمارے بس x1 اور x2 کا سکر کی ویلیوز آجاتے ہیں x1 سکر ایکوال جاتا ہے a سکر مائنس y1 سکر اسی طرح سے x2 سکر جو ہے وہ ایکوال جاتا ہے a سکر مائنس y2 سکر ٹھیک ہے تو یہ x1 اور x2 سکر x1 سکر اور x2 سکر کی ویلیوز آپ اس ایکویشن پوٹ کر دیں ایکویشن نمبر 1 اسے میں کہہ دیتا ہوں اب یہاں سے ہم نے یہ دونوں ویلیوز x1 اور x2 پوٹنگ x1 سکر اور x2 سکر کی ویلیوز جو بھی ہیں ان ایکویشن 1 میں آپ نے پوٹ کرنی ہے تو پوٹ کرتے ہیں تو پروڈکٹ کس کے ایکوال آجائے گا m1 into m2 is equal to آجائے گا y1 سکر minus y2 سکر divided by a سکر minus y1 سکر minus a سکر minus y2 سکر ٹھیک ہے یہ میں نے x1 اور x2 سکر کی ویلیوز میں نے پوٹ کر دی اب اس کو آپ سالف کر لیں سالف کس طرح سے کریں گے y1 سکر minus y2 سکر ڈیوائیڈ بائی آپ اس کو اوپن کریں گے بریکٹس کو a سکر a سکر سے کینسل اٹھ ہو جائے گا تو یہ بنجھے گا y1 سکر minus y2 سکر ٹھیک ہے اور باہر نیگڈیو سائن آپ کامل لے لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کو سالف کریں آپ نومریٹر اور نومریٹر آپس میں کینسل اٹھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر minus 1 equal آ چکا ہے m1 into m2 جو ہے یعنی کہ دونوں لائنس کی سلوپس کا product جو ہے وہ equal to minus 1 آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں لائنس جو ہیں آپس میں perpendicular ہیں ap اور bp لائنس اور جب یہ perpendicular ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو angle بن رہا ہے وہ کیا ہے وہ 90 ڈگری ہے تو angle is in a semicircle is a right angle تو یہ ہم proof کر چکے ہیں 90 ڈگری angle جو ہے وہ right angle ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے دو theorem مزید cover کیے ہیں باقی کے دو theorem وہ next lecture میں ہم cover کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ہم ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ou ٹھیک ہے پہر ٹھیک ٹھیک ہے سید рублей گ کی ط 축 kick موسیقی